السلام علیکم سبسکرائب کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں السلام علیکم تمام ویورکو سپیشلی سبسکرائبرز کو آج کی تیرل جیسے آپ نے دیکھا ہے وہ ہے دیلی روٹین کیسی ہوتی ہے مطلب دیلی روٹین پہ ہے اور نمبر دو ہے سنی ڈے پہ سنی ڈے اس ویے سے دو تین دن سے کافی دھوپ ہے تو میں نے سوچا آج آپ کو سنی ڈے بھی دکھاتے ہیں کیسا گزرتا ہے ہال میں اور نمبر دو دیلی روٹین کیسی ہوتی ہے اور جو چیلنجز آتی ہیں گھر سے نکلتے نکلتے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں دوست کی بین کی ہے شادی اور وہ بھی فیملی آئی نہیں ہے جن کی شادی ہے اور ایک دوست آگے بیٹھا گا اس نے جلدی مجھے فون کر دیا کہ آج ہو جلدی سے تو چائے میری بھی سکپ ہو گی ہے سنبھلیں کہ جل جلدی پی اور مزا نہیں آیا باقی مزید آپ کو جا کے دکھاتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا ہے آج کا بلاگ ہے ذرا دیلی روٹین پہ دیلی روٹین میں کیا ہوتا ہے اور اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ محمد مجھے جانا نہیں دے رہا اور کہہ رہا کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ ہی جانا ہے جو مردی ہو ایک دن ہے یار کتنی بار جیت ہوگے محمد کو جا رہا ہوں بھائی ہم یہ دیکھے ہی پہ ہم clü تم سے بڑا چیلنج یہ ہی ہے چلو یہ چلو چلو جی چلو جی چلو آج ہے او یہ دوکہ نمبر 2 ہنے لگے چلو جی چلو جی چلو جی اب آئے اللکھیں جانے لگے ہو اوپا� ہے espaیم میں دیا میں ملٹے دیں گا تو میں میں باہر کر دوں آپ کو چلوں اور دوسرا چیارنج ہوتا ہے یہاں سے گاڑی وہ باہر میں کارنا کافی بیزی روڈ ہے اور بیزی روڈ ہونے کی وجہ سے کوئی نہ کئی آنکر گاڑی کھڑی کارجے کس جگہ پہ تو سمجھ لیں کہ آپ کے سیکنڈ اوپشن بیٹھا ہے بائک کئی ویسے بائک ہی سوٹ کرتا ہے آج کال جتنے کو پٹرول مہنگا ہو گیا لیکن کبھی کبھی گاڑی پچھلے آتی ہیں کبھی بائک پہ میں گریب ہوں میں گریب ہوں یہ دیکھیں کتنی زیادہ دھوپ ہے اور نمبر دو اگلا جو چیارنج ہے وہ یہ ہی ہے کہ حال پہنچنا ہے اس پٹرول پہ دیکھیں لائٹ چاہ رہی ہے اور بعد میں پٹرول پرم تک بھی پہنچنا ہے حال سے فری ہو کر یہ بھی ایک چیارنج ہے لیں جی انٹرس ہونے لگی اور آپ کو جا کے دکھاتے ہیں اس دوست کو جو کہ فیملی کے آنے سے پہلے بھی فنشن والوں کی فیملی سے آنے سے پہلے کبھی پہنچا ہوگا ہے اسلام علیکم لیں جی وقال بھائی کی انٹری ہو گئی ہے یہ وٹس اپ وٹس اپ کے کارڈ ان کو آیا ہے اور یہ پہنچ یہ ہے کیا آپ کو کیا ہی ہوئی تھی تنی آخر آنے کی اگر آپ کو کارڈ نہ رسیب ہوتا تو آپ آتے ہیں وہ بھی وٹس اپ والا آج کل ہر بندہ ندین بھائی وٹس اپ پہ بھی رہا ہے ایک دوست نے تو خیر کر دی سنیپ چیارٹ پہ بھی جا مجھے کام اور یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے گاؤں بلایا پندرہ منڈ کا سفر دو گھنٹوں میں کرایا اور اس کے بعد ہفتہ پہلے کہا لے یار میں نے پچیس طریق کو آنا آپ کے ہال میں شادی ہے اور یہ سب سے پہلے آگے بیٹھیں گے ابھی گھار والے نہیں تھے آئی ہوئی آگوں سے پہلے آگے بیٹھے ہوئے ہیں یار ہم آپ کو ملنے آئے تھے ہم کی شادی کے لیے نہیں آئے تھے لیکن میں نے آپ کو ایک باپ تانی روٹی کھل گئی ہے سنیر ہو جی ہے سنیر ہاتے ہے من سنیر ہوگا جی جی سے آپ کو پہلے پتایا ہے آج بھی سنی تی ہے اور ملک تا شوی هرچیاں چلے گی لگتا ایہ東西 نہیں کیا آپ نے ماشاءاللہ زادہ کھایا آپ کو برمی لگنہیں چاہئیے آپ نوم سٹر لگے رہے ہیں ان کو وٹس اپ پہ کارڈ آیا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک بلد کہ آپ پہنے بند ہوا کھانا کھاتے ہیں آگے 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 ہیں خانہ بھی وٹس اپ پہ کھائیں گے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہم نے سلامی کیتنی دیئے ہیں دوہرہرہرہہرہن ہوا رہے جی وکاؤس بھائی میں سے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تھامنیل پہ کہ میں آپ کو تھامنیل بنا کے دیا کروں گا کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی یہ ریان بھئی کہہ رہے ہیں کہ یہ پندرہ سو رویہ دیتے ہیں جی صحیح بنواتے ہیں مجھے جتنے مردی دیتے ہیں پندرہ سو مند کا میں دیتا ہوں آپ کتنے میں ڈیل کرنا چاہیں گے بولیں آپ فری بنا دیا فری اب وٹس اپ پہ تو آپ کے بڑے ریٹ تھے لیں جی اب محسن بھائی بھی بیٹھے بیٹھے مشورے دے رہے ہیں کہ آپ آگے گندم دے لیں اس طرح کی چیزیں بتا رہے ہیں تو ہم اب اس پر پارے سوچنے کیا کرنا چاہیے یہ بھائی فس گئے تھے کہ دوسرے بھائی کے ساتھ بیس کرتے ہوئے کہ گندم سٹراغ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے بھائی کسان کسان ہے زمیدارہ دا بھی ہے کم میں ناڑے کوئی نہ کچھ بچ جاندہ ہے کہ کر لیے دے نہ کریے تو پھر زمیدارہ مرنے ہی ہے بھائی اور کی کرنا ہے ایسے ہی ہے بلکہ ہر طب کا اس طرح پریشان ہے اور وہ اپنے خراجات پورے کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ جتنا وہ ہو سکے اور بھائی سگرٹ نہیں چھوڑے کتنے کی بھائی سگرٹ ہو گیا ہے سگرٹ پچیس پر ہے کہ ہو گیا بھائی سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے یہ وقاض بھائی اپنے ڈیفالٹ ہونا ہی کہانی سنا رہے ہیں جیسے پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے اس طرح وقاض بھائی بھی ایک دفعہ ڈیفالٹ ہوئے ہیں انہوں نے کوئی سائٹ بزنس سٹارٹ کیا تھا لیکن الحمدللہ ہم ریکاور کی ہیں اسی طرح پاکستان بھی یہ بھائی ریکاورٹ کارٹ جائے ہیں آپ نے کیا کوئی کی ہے اسی کی ویسکورٹ لے ل ہے یہ تھی کسی کی ہے اپنی سلوائی ہے اپنے ہی دلائی ہے فیصلہ باز ہے ہے ہ نقصہ میں اچھے وقت سلوائی ہے پینٹیس پر ایسکتان قدار تھا وہ اپن ٹیس پر ایسzuf آئے ہیں تو میں یادہ جاتا تھا سب نگالتا پین پینٹیس تو ہیں اس نے نہیں فعہ ڈیفالٹ ہے بھائی رہنہ ہے اسی ہی ہے بھائی ٹھو ایسے یہ مزاق ہے یک مزاق ہ رہا ہے لے جی بھائی جان یہ چائے پی ہیں بھائی آپ نے میری چائے دو کب بھائیاں پرشانüyorsun نہ ہو اپنےین پی Tsch civieso останہی آپ نے اسی اللquoiئی نہیں کبھی پی چاہی نہیں پی چاہی نہیں کرنا پہ دیلی نہ ہوں بھائی پاکستانی ہوں گے لیکن عباب ماں دلالہ سکتے سیگرٹ نہیں چھاڑ سکتے چائے چھاڑ سکنے یا موٹ سنگل دے بانا پھر دوبارہ تسنے یا چھاڑ سکنے یا سو رکو جرہ سبر گروہ کیا آپ کیا کہا رہے ہیں چائے کیوں نہیں پیتے رانگ کالا ہو جاتے ہیں اس طرح آگا کیا اس طرح آگا یہ جی موسن بھائی نے ایک اور باہد ہمیں کھانی سنا رہے ہیں اپنی ان کی آپ بھی تیوی ہے کہ ایک کا ڈبل کیسے کیا ہے انہوں نے اب بتائیں جی ادھر نا کسو گروڑ پہ ایک فرم آئی تھی تو وہ نا جو بھی سرار بھی آنا لیتے تھے ایک موٹ سنگل کام تو ایک ماہ بعد ڈبل دیتے تھے مطلب ایک کا ڈبل کرتے تھے تو ہم نے ان کو جمع کروائے پیسے کتنے دو لاکھ تو ایک ماہ بعد وہ ڈبل ہو گئے انہوں نے ہمیں بڑا بولا کہ آپ نہ بچت لے لو تو جو دوسرے پیسے ہیں وہ مارے پاس رہنے کو تو ہم نے کہا نہیں ایک دفعہ آپ ہمیں دیں اس کے بعد پھر کر لیں گے تو انہوں نے موٹ سنگل دیے ہم لے کے چلے گئے کاغذ بھی دیے کتنے موٹ سنگل دیا آٹھ کیا کیا آپ نے آٹھ موٹ سنگل دیا سیل کر دیے کرنا کیا تھا ان کا تو رات کو وہ باغ گئے رات کو باغ گئے ان کی شکل اس طرح کی تو نہیں تھی بتائیں یہ بکال بھائی جہتی شکل ہیں تو نہیں تھی ان کی بتائیں بتائیں جلدی نہیں نہیں بکاس بھائی تو بڑے اچھے اور ان جیسی تو نہیں تھی اسی ایک سے تمہیں لائے اچھے نہ کریں دوڑا زور دیں مائیڈ بے نہیں سار نہیں بھائی توڑا زور دیں مائیڈ بے یہ بکال بھائی کچھ کنے لگے ہیں یہ لیں اس طرح کی شکل تو نہیں تھی یہ دیکھیں اس طرح کی شکل تھی آپ بلکہ اس طرح کی تھی پچیز دن میں پائسہ ڈبل آٹھ آچھا تو رو ملکان ڈاکھانے روڈ تھی آچھا توسٹ بڑا پریشان ہوگے بکٹھا بڑا دوست بنا سہی سہی بڑا پریشان دیتا ہے اگے دے تو سو لاب یوں شیرو بھائی لینج یہ بیس چڑھی ہے بیس یہ چڑھی ہے کہ سونے کا جو بیزنس ہے وہ سٹاک سے ریلیٹیڈ ہے یا نہیں بھائی ندیم کہتے ہیں کہ ان کی شاپ بھی ہے ایمان جولرز کے نام سے مین بزاہ آپ نے مس ویزرڈ کریں وہاں پہ جب آپ نے ویزرڈ کرنا ہوگا پہلے ایک آل کا لینے بھائی کے نمبر پہ پھر آپ کو وہاں پہ ملیں گے مرمی راستہ ہو نرم نمبر لاب دے رہا ہے یہ جو رہا ہے بھٹی جو رہا نمبر کمنٹس میں ہم بتائیں گے جو پوچھنا چاہیں گے ٹھیک ہے تو اب بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو گولڈ ہے یہ بیسک نیڈ ہے کہ نہیں ہر بندے کی ہے اور آپ کیا کہتے ہیں نہیں ہے فضول کرچی بسیر کرچی بگر سونے تو آہدے کیس جیور پائے ہیں یہی بات ہے مطلب اس کو بسیر کرنے سوال ہے سیوال باندھ گا رہا ہے تو باد آجا تو بڑے ارام بہت منہ ہے لیں جی محسن بھائی کی واپسی ہونے لگی ہے ساد ان کے بھائی آئے تو شویاب بھائی اور نہیں کہ اب ہونے لگی ہے واپسی اور وقاض بھائی آپ ہی مرمانی کر کے جائیں کجب بیجتی ہے جائنا چاہیے آپ کو اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ وقاض بھائی کیسی میٹنگ رہی ہے آپ کی محسن بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ بڑی اچھی میٹنگ رہی ہے محسن بھائی کے ساتھ کیا ڈیسائیڈ کی ہے آپ نے آپ کیا بزنس کرنے لگے ہیں ہم گندم لیں گے اچھا پی کیا گریں گے اس کو بزنس کریں گے سٹاک کریں گے نہیں نہیں ہم اسے سٹاک نہیں کریں گے ہم گندم لیں گے اور اسے آگے بیجتے ہیں تو آپ کے پاس کتنی انویسمنٹ ہے ایف فائیو ہنڈر تھوزن ڈالر شایڈ اپ وقاض بھائی کو بھی غیرت آگی ہے آپ جا رہے ہیں مہربانی آپ کی وقاض بھائی جانے کے لیے اور جائے جائے ہاتھ دل آجیں گوڑ بھائی کر جائیں سب کو بھائی بھائی لے جی دوست کی بین کی شادی تھی ہم کالیج فیلوز کافی مل گئے ہیں آج پنجاب کالیج میں کٹھے پڑھتے رہے ہیں اور کافی یادیں تازہ ہوئی ہیں اور یہ بھی ذرا آن جی بلکل ایسے ایسے یادیں تازہ ہوں گی اور کیا جانا چاہیں گے آپ کافی دیر بعد ملیں ہیں دو نمونوں کو بہت خوشی ہوئے دوستوں کو مل کے پرانے دوستے کالیج فیلو آج کافیر سے بعد تقریباً دو سال بہت ملاقات ہوئی ہے ملاقات بہت خوشی ہوئی ہے بس کر رنائے گا کیا آپ کافی لیٹ آئے تھے کھانا ملا ماشاء اللہ بہت اچھا ملا ہے ہمارے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا انظامات بہت اچھے تھے آپ لیٹ کیوں آئے ہیں آپ کو تو ذمہ داری سے پہلے آنا چاہیئے تھا لیٹ کیوں آئے ہیں ہمیں دو فنکشن در پہلے ایک فنکشن ٹینڈر کیا ہے اس کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں دوسرا فنکشن یہ تھا یہ اکرام شیما صاحب ہیں سیاسی طور پر بہت ایکٹیو ہیں ایسی ہے ان کا پاس تقریباً دن میں تین چار شادیاں ہوتی ہیں اور ثب میں لیٹ ہی جاتے ہیں کہ ثب میں ٹائم سے جاتے ہیں ثب میں ٹائم پہنچ جاتے ہیں جب زیادہ شادیاں ہوں ایک دن میں اس لیے لیٹ ہو جاتے ہیں اور گجر صاحب ہاں بھی ذرا فریم میں ہے اور بندہ شاہ کا کہاں بیجی ہیں آج کال آپ جی آج کال باہر کوئی ٹائم دے رہے ہیں سر آج ہمارا الیکشن تھا آئی کورٹ میں سہیہ لے جی ہمارے جو بھائی ہیں زہد بھائی انہوں نے بھی الیکٹک انجینرنگ کی اور آج کال کہاں مسروف انجینرنگ کر کے پاکستان کے انجینئر کا کیا حالات ہے یہ بھی دیکھیں اسلام علیکم آج کال آپ صاحب آج میں بیجی ہیں اور گجر صاحب کے ساتھ کچھاری میں ہوتے ہیں تو جو انجینئرنگ ہے اس کا بہت برا آلہ کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں تو آپ باہر جانے کا کیوں نہیں سوچ رہے کافی دنیا باہر جا رہی ہے باہر جانے کا سوچ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو انا پلان بانتا ہے میرا امریکہ کا اللہ خیار کر گئے کیوں کہ گاؤں کے نمبر دا رہے ہیں یہ چیما صاحب کچھ بتانا جائے ہیں یہ اپنے گاؤں کے لنبر دا رہنا صاحب ان کے بغیر گاؤں کا نظام نہیں چلتا وہ ہمارے طرف گاؤں میں بھی روا جانا پرانے لنبرداروں والا سسٹم جو ہے لنبردار کی مور سٹیم پھونی ہے پھر کچھ آئی ڈکارڈکی نے کچھ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم امریکہ جا رہے ہیں تو ان کا کیا بنے گا بزرگوں کو دے جائیں گے اب ان کے والا صاحب زندہ ہے نا اور آپ کیا کہہ رہے ہیں گجر صاحب کسا کدھر بیجی ہیں گجر صاحب کے ساتھ پہ باہر الیکشن ہوئے نا آچھا باہر الیکشن میں آپ جاتے ہیں اچھا باہر الیکشن کے ساتھ پہ پہ بیجی ہے سیچے چھمر صاحب کو راضی لے رہے ہیں یہ دوستوں کے دوست بہت پیارے ہیں ہمارے شے صاحب بہت پہلے بھی ہے اور پیسے انجینئر کے حلادواقے بورے ہیں جب پھر کارلائی میں جب کافی انجینئر فرقانے اور امریکہ اب امریکہ کو تباہ کرنے کے بلے ہیں یہ جی چیما صاحب کے پتیجے ہیں انہوں نے بھی جائن کیا ہمیں کھڑا تارہ کراہ ہیں یہ میرے پتیجے ہیں چاند اس کا نام ہے یہ سیٹی میں ہوتے ہیں چاند ہے رات بھی نگر آتے ہیں دن میں بھی رات میں یہ بھی در ہی دیکھ رہے ہیں یہ بھی بلوگ میں آ جا رہے ہیں بڑے خوش ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج کا بلوگ بھی انٹرسٹنگ ہو گیا کچھ پری پلینڈ نہیں تھا بائچانس ہی کچھ کالج فیلو آگے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ دوست کی سسٹر کی شادی تھی وہاں پہ کالج فیلو سے ملاقات ہوگی وہ بھی بیج میں شامل ہو گیا ساتھ وہ فرینڈ بھی آیا تھا جس کے ویلیج میں گئے تھے کچھ دن پہلے اور کافی اوورال اچھا رہا لیکن ڈیلی روٹین میں ایسے نہیں ہوتا کوشش یہی تھی جیسے آپ نے دیکھا ہے ٹائٹل بھی کہ ڈیلی روٹین دکھانی تھی اور نارملی یہی ہوتا ہے حال میں جب آتے ہیں تو کھانا لگنے تک پہلے اس کی ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہیں جب کھانا لگ جاتا ہے وہ سروس کی ارینجمنٹ ہوتی ہیں باقی امید ہے کہ آپ نے دوستوں کی گاپ شاپ اور ڈیلی روٹین اور اوورال سب کو انجائے کیا ہوگا ایسی سپورٹ کر دے رہے ہیں سبسکرائب کریں شیئر کریں باقی ملتے ہیں نیکس فلوگ میں اللہ حافظ اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ ٹھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہا